بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن بلدیاتی الیکشن دوہزار بائیس کے سلسلے کا یہ جو آج ہمارا جو سلسلہ چلتا اس کا یہ آج ہمارا ساتھ ماں پروگرام ہے اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے میمان ہیں وہ صدار محمد صدیق خان سابق سیکرٹری ریٹائر ازاد حکمد ریاست جمہور کشمیر لیکن اس کے ساتھ ہی جو ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو سرویس کا آغاز کیا تھا وہ لوکل گورنمنٹ سے ہی کیا اور جو لوگ گورنمنٹ جو کے جو الیکشن ہیں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سارے سسٹم کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا اور پھر لوگ گورنمنٹ میں مختلف عدو پہ بھی فائز رہے اور دیگر رمیک پنجات سے بھی ہم آپ کو سٹوڈیو آمد پر خوش حمدید کہتے ہیں شکریہ اچھا صدیق صاحب آپ کو بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اکتیس سال کے بعد ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں بہت ہماری جو ینگ جنریشن ہے خاص کر کے جن کی عمریں اس وقت پینتیسے چالیس سال تکے انہوں نے اس پراسس کو دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کیا کیا حیال ہے کہ ماضی میں چونکہ آپ جتنے بھی لوگ گورنمنٹ کے انتخابات ہوئے بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں آپ چونکہ اس کا حصہ بھی رہے اس کے جو ایکٹ بنے اس میں جو اس کے بعد جو منتخیو ہوئے چیئرمنٹ بنے جو الیکشن ہوئے اس سارے سسٹم کا آپ بسار ہے تو آپ کا کیا حیال ہے کہ کتنا ایک فائدہ ہے اس کا جو عام شہری کو دیکھیں اب اس ساتھ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع فرام کیا اور اس عام موضوع پہ گفنگوں کا اعتمان کیا اب کے سوال کا جواب اس ہی میں ہے کہ الیکشن کا جب اعلان ہوا تو میں نے بھی خود مختلف جو ذرائع ہیں یہ میں نے بھی محسوس کیا اور observe کیا کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ بڑے اس کے بارے میں جذبہ اور شوق رکھ رہے ہیں اور participation بڑی جوش و خروش سے ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا indicator ہے کہ اس نظام کی اہمیت اور حفاظیت کیا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں اور خاص کر کے یہ بڑی صحت مندانہ بات ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس نظام کی حفاظیت سے واقفیت ہیں اس لئے اس میں وہ بڑے جوش اور جذبے سے حصہ بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں یہ بڑا مضبوط نظام موجود ہے اور جس میں سیت تعلیم اور کچھ دوسرے امور ہیں جو وہ لوگل نظام کے سپرد ہیں اور ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے بنیادی طور پہ یہ سمجھا گیا ہے اور اب پچھلے جو پچاس سال میں جو ریسرچ اور ڈیولمنٹ ہوئی سوشل اور اکنامک ڈیولمنٹ وہ اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ یون نے ایک ریپورٹ تیار کی کہ پچھلے ساٹھ سال میں ترقی پدیر ممالک میں ہوئی سرمایہ کاری کی گئی غربت کو ختم کرنے کے لئے لیکن کوئی اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں ملے تو بہت سارے جو اس میں فائننگ سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب تک اختیارات کو نچلی سطح پر نہیں پہنچایا جائے گا تو لوگوں کے جو مسائل ہیں خاص کر کے جس میں تعلیم ہے اور ہلتھ ہے وہ کبھی بھی باوجود بہت ساری انویرسمنٹ کے ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے غربت بھی رہے گی اپنی جگہ تعلیم کا بھی فقدان رہے گا اور لوگوں کو صحت کے مسائل بھی رہیں گے تو اس کے بعد جوہن نے ایک پروگرام نایا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جس میں ان کو ایڈوکیٹ کرنا ان کو رہنمائی کرنا کہ بھئی آپ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کریں تو اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا جو وائد نظام ہے وہ لوکل کانسل کا نظام ہے اچھا ازاد کشمیر میں یہ سلسلہ کب شروع ہوا پلدیاتی انتخابات کا اور کیا وہ جماعتی بنیادوں پہ تھا جس طرح سے ابھی انہوں نے انانس کیے ازاد کشمیر میں تو سب سے پہلے جو نظام لوکل نظام کا جو مطارف کیا گیا وہ فیل مارشل ایوب خان کے لوکل باڈیز کے نظام سے اور جس کے تعد یونین کانسل اور اس کے بعد مینسپل اداروں میں منتقل نمائن دی آئے اور بلکہ تو ایوب خان نے جو یونین کانسل کے جو چیئرمنٹ تھے وہ الیکٹر الیکٹرال جو تھا اس کی حصیت دے دی گئی ان کو کہ صدر پاکستان کے لیے وہی ووٹ ڈالیں گے تو دیو وہ پہلا تجربہ تھا جو کہ انیس سو ستر تک چلا لیکن وہ ازاد کشمیر میں بھی جی ازاد کشمیر میں بھی اس کے تعدہ الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈیز کے جہاں اور ممبر یونین کانسل اور پھر چیئرمن یونین کانسل کا نظام اسٹیبلیش ہوا اور اسی کے تعدہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب سٹیٹ کانسل کے آزاد کشمیر میں پہلی جب سٹیٹ کانسل بنائی گئی اور سٹیٹ کانسل کا جو نظام جو پہلا منطقی نظام آزاد کشمیر کو حکومت کو دیا گیا اس میں جو الیکٹرل رول تھا وہ چیئرمن یونین کانسل تھا اور ان کے جو ہے وہ ووٹ سے جو ہے سٹیٹ کانسل کا انتخاب ہوا تھا جیسے آپ کو یاد ہو غازیہ ملت اور محمد عبدالکیم خان نے بھی الیکشن لڑا تو یہ وہ پہلا نظام تھا جو پورے ملک میں انٹروڈیوز گیا پھر ستر سے یہ نظام جو ہے یہ پھر ایک طرح سے عبالیش ہو گیا اور پھر ان سیونٹی نائن میں جا کے دوبارہ پھر جب اصل میں اگر آپ لوکل کانسل کے نظام نظام کو پاکستان میں اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک چیز آپ کو بڑی واضح ملے گی کہ جب بھی ملٹری ریجیم آیا تو اس نظام کو اس کو ایکٹیو کیا گیا اس کو ایکٹیو کیا گیا انٹروڈیوز گیا پھر بعد میں ایکٹیو بھی کیا گیا جیسے جنرل جاولاک نے سیونٹی نائن میں ان کے بعد تو سیونٹی نائن سے لے کے نائنٹی فائی تک پر یہ نظام چلا ازاد کشمیر میں جو حکمت تھی وہ جنرل ایاد صاحب کی جی جی اس وقت جنرل ایاد خان تھے چیف اگزیکٹیو ازاد کشمیر میں الیکشن ہوئے سیونٹی نائن میں اور اس کے نتیجے میں جو چیئرمنٹ ڈسٹرک کانسل بنے اس وقت تین ڈسٹرک تھی جی اور چیئرمنٹ ڈسٹرک کانسل کو ایاد خان لے آئے ایاد ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ اچھا جس میں میرپور سے چودری عبدالرشید صاحب تھے چیئرمنٹ ڈسٹرک کانسل لیکن وہ بوجہ پولیٹیکل ایشیوز انہوں نے حکمت کے ساتھ باعثیت ایڈوائزر کام کرنا پسند نہیں کیا لیکن مظفرباد اور پنچ سے پنچ سے کنر رحمت اللہ خان اور مظفرباد سے محمد خان کیانی صاحب جو تھے وہ ایڈوائزر بنے اور کوٹلی سے بڑے جو ہے وہ چودری نظام دین صاحب تین جو تھے چار ذلے تھے تین جو تھے چیئرمنٹ وہ حکمت کا حصہ بنے تو پھر یہ نائنٹی ون تک الیکشن ہوتے رہے یہ نظام چلتا رہا نائنٹی فانگ میں با وجہ کچھ ہے اس کو میں یہ ہی کہوں گا کہ زیادہ وہ سیاسی وجوہات تھی اس کے وجہ پہ پھر الیکشن نہیں ہویا اور یہ بائیس سال تک اچھا آپ چونگے آپ نے اس سسٹم کو باعثیت سرکاری ملازم بیورو کریٹ آپ نے بڑے قریب سے دیکھا تو اگر ہم نائنٹی ون کو ہی لیں تو جب چیئرمنٹ ہوتا تھا تو اس کے پاس کتنے ایک اختیارات ہوتے تھے وہ کیا کر سکتا تھا جو زیلا کانسل کا جو چیئرمنٹ ایک تو اختیارات جو لوکل کانسل لیکٹ ہے اس میں ڈیفائنڈ ہیں چیئرمنٹ کے اختیارات جس میں انتظامی اختیارات بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو دئی ترقی کا پروگرام تھا نا اس کے لیے جو الوکیشن ہوتی تھی اس کو دو حصوں میں کیا جادہ تھا یونین کانسل کے فنڈز دسٹک کانسل کے فنڈز تو جب یہ نظام سیونٹی نائن میں آ گیا تو لوکل کانسل لیکٹ میں جو اختیارات تھی اس کے تحت جو سکی میں یونین کانسل کی ہوتی تھی وہ چیئرمنٹ یونین کانسل ریکمنٹ کرتا تھا اور ٹیسٹک کانسل اس کو پاس کرتی تھی یعنی ان کا باقیدہ بجٹ اجلاس ہوتا تھا بجٹ اجلاس ہوتا تھا اس میں وہ پریزنٹ ہوتے تھے اور وہ تو اس کا ایک فائدہ جو میں نے بہت سار افواہ دے ہیں اگر ہم ان کو درہ تفصیل سے گفتگو کریں لیکن مختصر میں آپ سے ایر کرو کہ اس میں دو چیزیں ہم نے ابزر کی تھی پہلا یہ کہ جو پروجیکٹ سامنے آئے وہ نیڈ بیس تھی اس لیے کہ لوگوں کے گراس روٹ سے منتخب نمائن دے تھے ان کو پتا تھا ہمارے علاقے کی ضرورت کیا ہے کس گاؤں میں پانی چاہیے کس گاؤں میں سکول کی امارت تعمیر نہیں ہے کس گاؤں میں سڑک چاہیے تو وہ نیڈ بیس پروجیکٹ سامنے آئے دوسرا یہ تھا کہ ان پر عمل درامت جو تھا نا وہ بڑا اچھا رہا کیونکہ لوگوں کے گراس روٹ سے منتخب نمائن دے اس میں انوال تھی تو تو ان کو لوگوں کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر جواب دے ہونا پڑتا تھا ٹھیک جس کی وجہ سے اس میں ٹرانسپینٹسٹی بھی ہم نے دیکھی اور کوالیٹی آف ورک بھی اچھی رہی کوانٹیٹی آف ورک بھی اور اس سے لوگوں کو فوائد پہنچ ہے جس میں یقین امپلائیمنٹ بھی جنریٹ ہوئی اور اس کے ساتھ لوگوں کی جو سماجی ضروریات ہیں یا معاشی ضروریات ہیں اس میں بھی لوگوں کو فوائد پہنچیں اچھا ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ یہ جو بلدیاتی انخابات ہوتے تھے اس سے سیاسی جو تھی ایک نرسری تیار ہوتی تھی ایک لیڈرشپ اوپر آتی تھی اور ماضی میں شاید دیکھنے میں بھی ملا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بلدیاتی انخابات میں آئے اور اس کے بعد وہ کامی سیاست میں بھی گئے تو کیا یہ کل اس میں یہ بڑی درست رائے ہیں کہ جب لوگوں کی نٹلی سطح پہ تربیت ہوگی تو اس تربیت کے نتیجے میں جب وہ بتدریج ریاست کی سطح پہ سیاسی امور میں حصہ لیں گے تو وہ ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں جبکہ ہم ہم نے یہ بھی حضر کیا ہے کہ ایک جب ممبر اسمبلی آتا ہے منطقے وہ کے تو آ جاتا ہے لیکن اسے کوئی واقف نہیں ہوتی اور جو لوگوں کی بنیادی ضروریت ہے اس کے انتعلق بہت ہوتی ہے ہاں وہ نہیں ایک اپنے ایریے سے جنرل تو اس کو انفارمیشنز ہوتی ہیں لیکن جو پیسیفک ایریہ وائز لیڈ ہیں اس سے وہ اترا واقف نہیں ہوتا جو اس کو شاید پتہ بھی ہو تو وہ لوگ اپنے مطلب وہ بعض دور چیزیں چھپا کے اور اپنے فائدے کی چیزیں اس کو حیات بتائیں جی جی اس میں درہا پولٹیکل جو ہے نا اپروچ ہوتی ہے ٹھیک کمیونٹی اپروچ نہیں ہے لوگوں کی جو ہے نا وہ برا راست رائق کا اتنا جو عمل دخل نہیں ہوتا ٹھیک تو اس کا دیکھے آہ تمام جو ترقیافتہ ممالک ہیں جو محاضر معاشرے وہاں پہ یہ بڑا مضبوط نظام ہے اور اس نے جو ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کی نظام کے دریئے آپ لوکل جو ریسورسز ہیں ان کو بھی آپ کیپ کرتے ہیں جی اور پھر جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جس طرح آپ نے بھی ان کے ساتھ لزام میرا حل ہے آپ شروع کے لوگوں میں جب میرا پہلا میری جو لوکل گورنمنٹ میں تائناتی ہوئی تو میرا برا راست تلق تھا انہی داروں سے کیونکہ میں ڈیپٹی ڈاکٹر ڈیولمنٹ تھا تو تمام جو دیس سیکٹر جو ہے تھا اس کے جتنی بھی لوگوں کی ضروریاتے وہ اس کے پلائننگ کا میں ذمہ دار تھا تو دوسرا یہ تھا کہ پھر جب پہلا ہم نے سیونٹی نائے میں الیکشن ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کانسل کا قیام ہوا تو ہم نے چیئرمنٹ یونین کانسل اور ممبر ڈسٹرک کانسل کے لیے تربیتی پروگرام تیار کیا ہمارا خیال تھا کہ ان کو بیسک چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کو کیسی آئیڈنٹی فائی کیا جائے اس کو پرائیٹائز کیا جائے پھر ریسورس کے بارے میں ان کو علم ہونے چاہیے کہ کتنے ریسورس دیں اس کے مطابق یہ پلاننگ کریں اور کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کہ کیسے منصوبہ کو بناتے ہیں ڈاکومنٹ کی شکل میں اس کو تیار کرنا اور اس کے منظوری کے کیا مرائل ہیں تو یہ ہم نے تین روزہ تربیتی پروگرام کا انظام کیا تھا جس میں زلہ کانسل کے ممران اور چیئرمن یونین کانسل نے شرکت کی تو اس کے بڑے اچھی نتائج پھر سامنے آئے اور بڑا ایکٹیو رول ادا کیا منطق نمائندگان نے اور جو دی ترقی کا پروگرام تھا اس کو بہتر طریقے سے عمل درامت میں ان کا بڑا اچھا کردار جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ منطق نمائندے آتے ہیں ان کے ذریعے جو نیڈ بیسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈنٹی فائی ہوتی ہیں اور پھر ان کا حال بھی انکالا جاتا ہے تو چونکہ اکتیس سال تک انتخابات نہیں ہو سکے لاش ٹائم نینٹی ون میں ہوئے تو آپ کا نی خیال جس طرح عام رائے بھی یہی ہے کہ چونکہ ممبر اسمبلی جو تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی اور اسی کی وجہ سے یہ ڈیلیڈ ٹیکٹس کیا گیا کہ آج وہ یہ الیکشنز ہے چونکہ سارے اکترات اگر نیچے آ جائیں گے ڈیڈ بیسی مسائل جو ہیں ان کی ایڈنٹی فائی وہ ممبر کریں گے نیچے سے جو منٹکی وہ کر جاتے ہیں تو پھر تو ان کا تو میرا حالہ قوم آدھے سے بھی قبرہ جاتا ہے مرخال ہے یہ جو لوگوں کی رائے ہے جیسے آپ نے فرمایا یہ درست ہے اس لیے کہ میں ایک ہی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب سیونٹی نائن نے لوکل کانسل کا نظام بنا کی تو جب وہ فاعل ہوا کوئی شاید سات آٹھ ماہ کے بعد میرے پاس ایک ممبر اسمبلی آئے اور وہ اس وقت کیبینیٹ کا حصہ بھی تھے ممبر بھی تھے کیبینیٹ کے مززیر تھے تو انہوں نے اسے کہا کہ سردہ صاحب ہم سے تو غلطی ہو گئی اگر ہمیں پتا ہوتا یہ ایڈی فائیو کے بعد کی بات بتاتا ہوں ہم تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں تو پتا ہوتا تو ہم تزیلہ کانسل کا الیکشن لڑتے ہیں ہم اسمبلی کا الیکشن نہ لڑتے ہیں ٹھیک تو چونکہ ایٹھیکشن اس میں زیادہ آگئی تھی چونکہ براہ راست اس کا تلق لوگوں سے عوام سے عوام سے عوام سے ہے اور پھر جو ریسورسیز ہیں وہ نظام کے تحت یا تو لوکل کانسل نظام کے پاس ہے یا سٹیٹ کے پاس جی اب سٹیٹ کے پاس جو ریسورسیز ہیں اس کی الیکشن کا ایک بڑا مختلف طریقہ کار ہے اور اس میں سٹیٹ لیول پر پرائیٹی کا تائین ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کے رسائی بھی کم ہوتی ہے اس میں جو ہے میمبر آساملی کو اتنا اچھا ایک بات جو زیلا کانسل اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان جو فرک ہے مطلب یہ اگر تھوڑا سا آپ ہمارے سننے والوں کو سمجھا دیں کہ مطلب میرے خیال میں تو یہ ہے نا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں سکیمیں بنتی تھی لوکل گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتا تھا اس کے اوپر کیا یہ نہیں وہ جائنٹ مشترک مشترک نظام میں اس کا جو ایکٹ میں بھی یہ گنجائش رکھ دی گئی تھی ٹھیک ہے کہ جو سکیم ایک حد تک سکیم جو ہے اس کو اختیار تھا ڈسٹرک کانسل کو منظوری کا ٹھیک ہے اور اس حد سے اوپر جو سکیمیں تھی وہ جاتی تھی لوگوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو جن کے جو سکروٹنی ہوتے تھے ان کا اکنامی اس کو پی ڈی ون کہتے ہیں پی ڈی ون اور اس کا اکرامی اور فینینچل جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا تھا پھر ایک رورو ڈیولمنٹ پروگرام کی اپروول کے لیے ایک فورم ہے جس کو کہتے ہیں ایڈوائیڈری کانسل فر ڈی روڈ ڈیولمنٹ جس کو پرائیمنیسٹر ہڈ کرتے ہیں اور اس کے کچھ ریلیونٹ منسٹر بھی ممبر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں اڈیشنل چیز سکٹی ڈیولمنٹ اور فائننس سکٹی بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ جو زلہ کانسل کی اختیار سے زیادہ سکیمیں تھی وہ لوکل گورنڈ ڈپارٹمنٹ کو جاتی تھی ان کا ایک سکروٹنی اور پروسسنگ کا عمل ہوتا تھا پھر وہ اس فورم میں پیش کی جاتی تھی اچھا ابھی جب نائنٹی ون کے بعد جب الیکشن نہیں ہوئے پھر ایڈوائیڈری تائنات انہیں شروع ہوئے زلہ کانسل میں تو اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے پاس زیادہ اختیارات نہیں آگئے ہاں پھر جو پہلے پروجیکٹس کی اپروول کا جو اختیار ڈسٹری کانسل تکا تھا وہ شیفٹ ہو گیا لوکل گورنمنٹ کو باتی اس لیے کہ ڈسٹری کانسل میں ڈسٹری کانسل کی ستہ پہ کوئی نہیں تھا فورم جو حالانکہ ایکٹ میں ایڈمیسٹریٹر کو وہی اختیارات ہیں جو کانسل کو ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ انڈیویجل ہوتا ہے اس لیے وہ مناسب نہیں سمجھا گیا تو پھر جو ڈسٹری کانسل کی ستہ پہ اختیارات تھے پروجیکٹس کی اپروول کے وہ پھر واپس شفٹ ہو گیا لوکل گورنمنٹ کو پھر وہ ایڈوائزری کانسل میں جانے لگے اور پھر یہ بھی ہوا ہے آپ دیکھ لیں نا کہ پہلے یہ تھا کہ زلہ کانسل کی ستہ پہ یونین کانسل کی ستہ پہ سکیم کی آئیڈنٹیفکیشن ہوتی ہے پرائیٹ آئیزیشن ہوتی ہے اور نیڈ بیسٹ وہ پھر ایک پروگرام تیار ہوتا تھا اب وہی جو رول ڈیویلویٹ فنڈ کے پھر ان کانسل کی افسر میں فیض لگیا جی کہ رول ڈیویلویٹ سے پچاس لاکھ رپی آفیر میمبر اسمبلی کو دے دے اور وہ اپنے ایریے کی کٹ لگا اس پر جہاں تو اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی اٹریکشن تھی میمبر اسمبلی کے لیے کہ اس کو پچاس لاکھ رپی آفیر لے جو ایک کروڑ ہے شاید یہ سزائی سے مجھے یہ جان نہیں تو یہ بڑے ریسورس آئے میمبر اسمبلی کے پاس چنانچہ وہ اس کی پوری کوشش رہی پچھلے بائیس سال کے یہ نظام ہم دوبراہ فال نہ ہو اگر فال ہوگا تو مجھ سے یہ ریسورس چلے جائے گی جو یہ آپ کے اس پہلے سوال کا جواب ہے مطلب اس کو اگر ہم دو ایسوں میں دیکھیں تو ایک تو جس طرح ہم نے ڈسکیس کیا کہ سیاسی طور پر بھی جو اگنرسری تیار ہوتی تھی وہ انتخواست ہوتی اور دوسرا یہ تھا کہ ایوام کے جو بنیادی مسائل تھے وہ ایڈنٹی فائی ہوتے تھے اور جو نیڈ بیسی چلو ہنڈر پرسنٹ نہ صحیح لیکن کچھ سیسٹی سیونٹی پرسنٹ تو وہ چیزیں حال ہوتی تھی جو ان کے ضرورت تھی تو اب بھی آپ کیا مطلب انتخوابات شاید ہوں یا نہ ہوں ابھی بھی کوئی امام ہی پایا جاتا ہے لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کیا میسیج دیتے ہیں جو لوگ ان انتخوابات میں حصہ لیتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو نیڈی ون کے بعد پیدا ہوئے شاید یا اس کے قریب پہنچ دس سال کے تھے ان کو بھی اس پراسیس کا نہیں پتا ہے تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ کس طرح جو ہیں وہ مدخم ہونے کے بعد اپنے علاقے کی جو لوگ ہیں ان کی نیڈ بیسی جو ضروریات ہیں ان کو کس طرح سے حال کرونے میں آہ وہ تعاون کر سکتے ہیں میری یہ رائے رہے گی پہلی تو میری خواہش بھی ہے اور ایک سوسائیٹی کے فرد کی حصیت سے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے اس میں داخل نہیں ہونے چاہیے اور بظایر جو تھوڑا سا امن و امان کے حوالے سے کپیسٹی کا ایشیو ہے آباد اکمار ارزب کے پاسٹان کے علاقے ہیں اس کے اس کا بھی سلیشن ہے اور بہترین سلیشن ہے کہ جتنی آزاد کشمیر کی کپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ الیکشن کروا ہیں فیزیز میں ٹھیک ہے فگر ضرورت پڑتی ہے تو اب تحصیل کی سطح پہ لیا سکتے ہیں کہ یہ پہلے ایک تحصیل میں کرائیں پھر دوسری میں لیکن کرائیں ضرور کراچی میں ایک یہ ایکسرسائز کی تھی نو نے اور کومیات ہے کی کوئی سو اس کو آہ مجھے نہیں پتا سپریم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کیا واضح ہے ہدایتیں اگر سپریم کورٹ میں ہدایت یہ دی ہیں اپنے فیصلے میں کہ انتخابات فلان ڈیٹ تک کرائیں یہ انتخابات کو کیسے کرائے جائے میرا حال ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تلک نہیں رکھتا اس پر یہ ہے کہ ستائی سے تیس تاریخ تک جو ہے یہ پراسیز کمل کریں وہ پراسیز میں کمل کریں تو اس کو جو ہے اگر ضرورت ہے تو اس کو دوبراہ آپ سپریم کورٹ سے رفر کریں رفر کر سکتا ہے کہ ہمیں اس حد تک اجازت دے دیں کہ ہم اس کو فیزیز میں کرائیں اور فیزیز میں تو کرانے میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس میں اپوزیشن کا ایک جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ فرز گیا پہلے مزفر آباد ڈسٹرک میں گروہ دیتے ہیں اور وہاں کوئی اکمران جماعت یا کوئی آدھر پارٹیز جی جاتی ہے تو اس کے اثرات دوسری جو ظلہ ہے اس پر پڑتے ہیں آہ تو کیا واقعی ایسا ہے میں اپوزیشن اپوزیشن کے اس جو آرگومنٹ ہے ان کا یا جو استعلال ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا نارملی یہ ہے کہ جماعتی بنیاد پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جماعتی بنیاد پہ ہوتا ہو رہے ہیں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی جماعت کو ایج ہے بلکل ایڈوینٹیج اس کو جائے گا ٹھیک ہے ایک ایڈوینٹیج اس کو جائے گا اور اس کا فیزز میں ظلہ کی یاد تک رہنے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جی یہ کوئی جنرل الیکشن تو اس طرح کے نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو بھی الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق بجائے اس کے جو پچھلا اجلاس ہوا الیکشن کمیشنر کے ساتھ کمیشنر صاحبان کا اور جو آدھر جو ریلیٹڈ ڈپارمنٹ ہیں تو اس میں ہماری جو مطلقہ لوگوں سے بات ہوئی تو ان نے کہا جی ہم نے جو تجویز دی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ جی آپ اس طرح سے ترتیب دیں کہ دو ازلا میں ایک ویک میں ہو جائیں اتنی ہمارے پاس کپسٹی سکورٹی کی ہے کہ ہم دو زلوں میں کروا سکتے ہیں اور وہ دو دو زلے اس طرح انتخاب کریں کہ وہ دو ڈویزن میں سے ایک ایک زلہ تاکہ دونوں کی انتظامیاں انس میں انوار ہو جائیں تو اس میں اچھے آپ کو افیسرز بھی جو ایویلیبل ہوں گے اور وہ کروا بھی دیں کہ جس طرح سے نیلم اور زفراباد ایک دن کروا دیں تو وہ دو ڈسٹک انتظامیاں جو ہے وہ اس میں انوار ہو جائیں اور بھائی نہیں یہ ہمارے بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا ہو سکتا ہے دو ڈویزن کا دو دن میں کر لیں ایک دن میں ہیویلی اور باہ کر لیں دوسری دن سودنوتی اور سودنوتی کو پلندری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کوٹلی کے ساتھ کوٹلی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے بڑا اور دیکھیں چونکہ کپیسٹی ٹائم کی بات ہے ورنہ آپوزیشن کا جو استعدلال اس کا یہ بھی سولوشن ہے چار تسلو میں چلے جائیں پہلے چار زلہ کی جی ان میں کرائیں آپ تو اس لیے یہ نہیں ہے بات وہ اصل میں یہ جو میں قطع قلامی معاف کے جو زیادہ تفساد عام لوگوں کے یہ ہیں کہ یہ چونکہ جنرل الیکشن سے ہٹ کے یہاں پر برادری اور جو قبیلہ اور وہ جو ایک جس کو ٹبر لوکل آپ کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ انوار ہیں تو اس میں شاید اس وجہ سے جو ہے وہ جگڑے یا ایک فساد اور اس طرح کی چیزیں لیکن میں نہیں خیال کہ یہ نہیں بلکہ ہم زیادہ لوگ پڑے لکھے ہیں بات لیا ہے کہ پہلا الیکشن بائی سال کے بعد پھر ہو رہا ہے نا لیکن ہم نے انیس سو انیس سو انیس سی سے لے کے انیس سو پچان میں تک اس نظام کو چلایا اور چار الیکشن ہوئے تو اس کا انیلائیسس کریں نا کتنے جگڑے ہوئے تھے بلکل ہمارا کلچر ہے چھوٹا موٹا چھوٹا موٹا تو ہوتے الیکشن میں لیکن الیکشن ہوں گے لوگ کی تربیت ہوگی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دیکھے نا آئیے ان چیزوں سے وہ اب اب سوچیں گے جو ترقی افتہ والی کہیں ان میں تو چھوٹی بھی نہیں کی جاتی نا وہ مطلب روٹین میں جاتے ہیں لوگ لوگ دیکھے لوگ دیکھے آ جاتے ہیں تو یہ دب ہی ہوگا کہ الیکشن کا پرسپ گراس روڑ لوگ پہ چلتا رہے تو دو تین الیکشن کے بعد لوگ بڑے بہتر سوچ کے عمل ہوں گے اور یہ چیزیں پھر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی تو یہ بائی سال کے بعد الیکشن آ رہا ہے اس میں انٹھیوڈیازم ہے اور اس انٹھیوڈیازم کے نتیجے میں چھوٹے مٹے مسائل ہوں گے لیکن انڈی لانگ رنڈ جا کے یہی جو نظام بنے گا یہ ان مسائل کا حل بھی نکالے گا ہم ہم جو آپس کی گفت کو ہے اس میں اگر مجبور انٹھیوڈیازم کر لیں تو یہ ہے کہ اس پراسس کو چلنے دینا چاہیے اور اس میں اگر چھوٹی موٹی کوئی خامی ہے کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ آگلی دفعہ پوری ہو جائیں گی امپروو ہوتی رہیں گی اور اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور جو لوگ ہیں جو اس میں پارشپیر کر رہے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں ان کو بھی تعاون کرنا چاہیے پھر جو عام لوگ ہیں عام شہری ہیں ان کو بھی اس میں تعاون کرنا چاہیے دیکھیں ہمارا عزیز معاشرہ اور عزیز سٹیٹ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم بہتر اور معذر معاشرے کی طرف آگے بڑھیں جی طرح تو اس کا نظام یہی ہے کہ لوگوں کی شرکت ہوگی تو جب شرکت ہوگی پہلے آپ کو کچھ ایشوز آئیں گے لیکن پھر تربیت کے ایک نظام کے ساتھ وہ ایشو ختم ہوتے جائیں گے اور لوگ بالک ہوں گے پولٹیکلی لوگ بہت اچھا شہور ان کا جب بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ لوکل باڈیز کا نظام ایفیکٹیبلی چلے گا اور لوگوں کی گراس روڈ لیول پہ سیاسی تربیت ہوگی یہی لوگ سٹیٹ لیول کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سٹینٹن کریں گے اور انہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تو بہت شکریہ آپ کا شکریہ پروگرام میں آئے آخر میں یہی ضرور ارض کروں گا کہ انتخاب کے بعد جو ہے وہ ایک تربیتی پروگرام ان کے لیے بنایا جانا چاہیے جی اس سے یہ ہوتا ہے ہے کہ یہ ایک تو کچھ بیسیک چیزیں وہ لن کریں گے ساتھ ان کا اعتماد بڑھتا ہے بلکل بلکل یہ ان کو احساس ہوتا ہے یہ تو میبران میبران اسمبلی کے لیے بھی وہ کرتے رہتے ہیں میبران اسمبلی کے لیے بھی ہم نے کرائے یعنی ایک بار بڑا ڈیفیکل مجھے ٹاسک دیا گیا کہ یہ میبران اسمبلی کے لیے ٹریننگ پروگرام کا اب میبران اسمبلی کو یہ کہنا کہ آپ کے لیے ٹریننگ دے وہ اس کو اپنا بڑا بڑا بہن تو پھر ہم پی سی بوربن میں میں نے ویڈی سپورٹ آب ڈی یو این ڈی پی ورلڈ بینک وہ پروگرام کرائے اور بڑا خوبصورت ہوا اور وہ پھر بعد انہوں سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار یہ آپ نے بڑی اچھی اپرچوڈیٹی آرینج کر رہی ہمیں لرننگ ہوئی تو تربیت سے جو پارٹسپنٹ ہے اس کو اس کا کانفیڈنس ریز ہوتا ہے کہ اچھا میں معاشرے کا ایم آدمی ہوں میں سسٹم کا ایک ایم آدمی ہو میں نے ایک کچھ ڈیلیور کرنا ہے مجھ نے کچھ لن کرنا ہے پھر ڈیلیور کرنا ہے تو تربیتی پروگرام جو ہوگا وہ بڑا ضروری ہوگا جو ہی یہ انتخابات مکمل آ جائیں اور چھے ساب مہینے کے اندر ایک تربیتی نظام بنا کے ان کا آپ تربیت کا اگر متعداد کشمیر کرے گی جس میں لوکل گوئمر ڈپارٹمنٹ کا ظاہر ہے بڑا رو لوگ آپ کے باج سے ہزارے بھی سپورٹ رو لوگ نہیں کا ہے اور وہ سپورٹ بھی لے سکتے پاکستان کے دوسری اداروں سے میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جو دو ہزار ایک دو میں شاید پاکستان میں نیر زام کیتا ہے جو الیکشن جس میں ڈی پیو ویرہ اور اس طرح کی جو کیا تھا پرزیم شہر حسان نے تو اس میں جو کراچی میں صرف جو ہے ایک سکسیس فولی وہ جزمت اسلامی کی تھے وہ میر تھے تو انہوں نے اتنا اچھا اس کو اچھلایا کراچی کے اندر کہ اس کی بیس پہ جو وہ پروگرام تھا وہ ایکشنٹ ہو گیا نیکس پونچ سال کے لیے نا صرف ایک مطلب زیلے میں ایک وہ اس میں صبح میں جو ہے وہ اچھا چلانے پر تو یہ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی نہیں تو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ شکریہ اور یقیناً اس سے جو ہے وہ جو ہمارے الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ ہیں ان کو بھی جو معلومات پہنچے گی اور پھر جو عام لوگ بورڈ دے رہے ہیں چونکہ جو ہماری جنریشن ہے جو اس میں بہت زیادہ ہے جو شکریہ سے حصہ لے رہی ہے وہ اس نے نائنٹی ون میں چونکہ بہت بہت چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان کے لیے بالکل ایک نئی بات ہے کہ جی ان انخوابات کے بعد کیا ہوگا تو شاید جی جو پارٹسپینٹ ہیں اس وقت اس لوکل کانسل الیکشن میں وہ اس سوچ کے ساتھ الیکشن میں شاید جایا رہے ہیں اور جانا بھی جائے کہ ہم نے مستقبل میں معاشرے کے لیے قیم کردار ادا کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ